موسیقی دوستو یہ فلم انی اپریل بھروس جمعہ انیس سو پچاسی کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں الداف حسین اور اس فلم کے جو پروٹیسر ہیں وہ ہیں اسمائل چودری اس فلم میں جو نمائیاں کارٹ ہیں وہ ہیں علی اجاز ممتاز جوسفان انجمن ننہ آغا تالش اور الیاس کشمیری دوستو فلم کی کہانی کچھ اس کی سمکی ہے کہ اس میں دو دوست ہیں ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے اور وہ آپس میں رشتہ کرتے ہیں جو امیر باپ ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک غریب خاندان سے یعنی کہ اس اپنے دوست کی بیٹی سے شادی کرا دیتا ہے لیکن جو اس کا بیٹا ہے امیر دادا وہ بہت ہی عیاش ہے اور اس کی جو بیوی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے وہ بھی بڑی عیاش ہیں اور اس پر بڑا ظلم کرتی ہیں تو دوستو اس فلم کا جو ہیرو ہے وہ ہے علی جاز اور جو ہیروین ہے وہ ہے ممتاز تو جب وہ دہاتی عورت ایک امیر خاندان میں آ جاتی ہے شادی کے بعد اس پر بہت زیادہ سلم ہوتا ہے لیکن جو علی جاز کا باپ ہے یعنی کہ جو ہیرو کا باپ ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور یعنی کہ وہ ان کا متحاج ہو جاتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ ممتاز پر ظلموں سے تم اٹھا جاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کرتا تو ایک دن گاؤں سے اس کا باپ اس کو ملنے کے لیے آتا ہے اور بہت سی ضبرتست قسم دسین ہوتا ہے دوستو جس طرح کے ہماری دیسی روایات ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ گنوں کی گھٹڑی بھی اٹھا کر لاتا ہے اس نے گندے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی بیٹی کو ملا رہا ہے تو اس کا سامنا جو اس کی بیٹی کی جو سواس ہے اس کے سامنے ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اتنے میں اس کی بیٹی بھی آ جاتی ہے تو اس کو بدتمیزی کرنے کے بعد گھر سے نکال دیتے ہیں تو وہ بہت ہی پرشان ہو جاتا ہے ادھر گاؤں میں اس کی جو بیوی ہے جو اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتے کرتے بیمار ہو جاتی ہے لیکن اسی یاد میں وہ بیمار ہو جاتی ہیں جب اس کا شوہر ادھر شہر میں آیا ہوئے بیٹی کو ملنے کے لیے جب گھر واپس پہنچ جائے تو اس کی جو بیوی ہے وہ بھی مر جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جو اتحاد میں رہنے والا گوڑا شخص ہے اس کا کردار آغا تالش میں بھا رہے ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے وہ ہے جوسف خان جوسف خان اور اس فلم میں اس کا نام ہے اچھو اور علاقے کا بہت بڑا بدماش ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن اچھو کو سواری سورتیال کا پتہ نہیں ہوتا کہ میری بین کے ساتھ ظلم اس سے تم ہو رہا ہے اور اس لڑکی کا جو باپ ہے آغا تالش وہ بھی اس کو نہیں بتاتا تو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ جو اچھو کی جو ہیروین ہے یعنی کہ جوسف خان کی جو ہیروین ہے وہ ہے انجمنگ اور وہ رکاسہ ہے اور وہ اچھو سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اس کے علاوہ کہانی ایک اور رکھ لیتی ہے جو ممتاز فلم سٹار ممتاز جو ہیروین ہے اس فلم کے اندر ہے اور اس کا جو ہزبنٹ ہے وہ آیاش ہے اور وہ ادھر رکاسہ کے پاس آ جاتا ہے وہ بھی رکاسہ کے آیاشک ہے یعنی کہ انجمنگ کا اور وہ اس سے چھادی کرنا چاہتا ہے بڑھتے بڑھتے بہت ظلم سے تمٹھا جاتے ہیں اور طلاق نوبت تک جا پہنچ دی ہے اور جب اچھو کو یہ ساری باتوں کا علم ہوتا ہے جب اچھو کو یعنی یوسف بھان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن پر ظلم تھے جا رہی ہیں تو وہ اس کی گھر میں آ جاتا ہے یعنی کہ اپنے بہنوی کی گھر آ جاتا ہے اور اس کو تھمکیاں دیتا ہے تو جب اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسی طرح تھمکیاں دی ہیں اپنے بہنوی کو تو اس کا باپ اس سے نراض ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے اس کو تھمکیاں دی ہیں تو آخر کار بات بڑھتے بڑھتے جو علی جاد ہے اپنی بیوی یعنی کہ ممتاز کو گھر سے نکال دیتا ہے جب اچھو کو پتہ چلتا ہے تو اچھو انتہائی کو سی میں آ جاتا ہے اور اچھو اپنے بہن کے شوہر کو اٹھا کر لے جاتا ہے اگوا کر لیتا ہے تو جب پتہ چلتا ہے اچھو کے باپ کو اور اس کے علاوہ باقی فیملی کو جو ممتاز ہے اس کو اور اس کی ساس کو اور اس کی بہن کو وہ بھی سارے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اچھو اس کو لے جاتا ہے تو کہانی کا آپ اقتصام ہوتا ہے کہانی کیسے ختم ہوتی ہے کہ اچھو اس کو مارا ہوتا ہے اپنی بہن کے شوہر کو اور پیچھے سے اچھو کا باپ آ جاتا ہے تو اچھو کا باپ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پندوق ہوتی ہے وہ پندوق چلاتا ہے اور اپنے گیٹے کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اچھے جرد کیسی ہوئی آپ اپنی بہن کے شوہر کو مار پیٹ رہے ہو تو یوسف خان کے لئے اچھو کوئی گولی لگ جاتی ہے اور وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے باپ کے قدموں میں اور اتنے میں انجمن بھی آ جاتی ہیں انجمن بھی آ جاتی ہیں جو اس کی اچھو کی ہیروین ہے اور سب کے سامنے یہ آخری سین ہوتا ہے تو اچھو مرتے مرتے بہت ہی دکھشی قسم بھی الفاظ سمال کرتا ہے جس سے جو ممتاز کا شوہ خراج انگلی جات ہے وہ بہت مصاصر ہوتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ اب میں آپ کی بہن کو خوش رکھوں گا تو اچھو اپنی بہن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور اچھو فود مر جاتا ہے اور اس طرح فلم ختم ہو جاتی ہے یہ ایک سپر ہیٹ فلم تھی تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجئے اجازہ دیں اللہ حافظ موسیقی